بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل ڈیلی پوائنٹ ناظرین آج میں آپ کے لئے بڑی خبر لے کے آیا ہوں ملزم احسن شاہ کے حوالے سے جو ہے وہ نئی ڈویلومنٹ آئی ہیں کچھ ویڈیوز جو ہے منظر عام پر آئی ہیں ایک مجبور معروف جو ہے انکر شاہد چودری انہوں نے اپنے ویلاغ میں ذکر کی اور وہ ویڈیو بھی دکھائی گئی کہ احسن شاہد کسی خاتون کے ساتھ کیا کر رہا ہے آپ کو ویڈیو بھی میں دکھاتا ہوں یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت احسن شاہ جو ہے یہ اس خاتون کے ساتھ جو ہے جو ایکٹیوٹیز کر رہا ہے اس حوالے سے شاہد چودری صاحب سے بات کریں گے کہ یہ لڑکی کون ہے احسن شاہ کب اس سے ملا کیا ساری صورت حال ہے تو آج ان کے ویلاغ میں بھی باقی معلومات آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ میرے پروگرام کو لائک بھی کی دے گا فالو بھی کی دے گا اور کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائے گ کہ آج کا پروگرام کا یہ سٹائل آپ کو کیسا لگا ہے اسلام علیکم شاہد صاحب وآلیکم اسلام علیکم شاہد صاحب یہ ویڈیو کیا ہے اس کے بارے میں ذرا عوام جاننا چاہتی ہے ایسن شاہ کس خاتون کے ساتھ موجود ہے میں کیونکہ اس واقعہ کو بڑا بری جو ایلمبینی سے دیکھ رہا ہوں اور اس کو ریپورٹ کر رہا ہوں سب دنوں میں دیکھ رہی ہے جتنے میرے چاہنے والے ہیں یا آپ کے چاہنے والے ہیں وہ سب میری باتوں کو مانتے ہیں میرے پاس یہ ویڈیو ذرائ کیسے آئی ہے مجھے یہ بندے نے کسی نے ورسپ کی ہے اور اس نے کہا ہے چوہ سب جس دلیری کے ساتھ آپ حقائق سامنے رکھتے ہیں بات سننے کا نشہ ہو جاتا ہے تو ہم جو ہیں اس نشے پر لگ چکے ہوئے ہیں ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کوئی بھی ایسی بات جو ہونا جو لوگ سننی چاہتے ہیں وہ ہم آپ سے شیئر کریں اور آپ جب اس بات کو اپنی زبان سے بتاتے ہیں تو ہمیں بڑا مزا آجاتا ہے تو آپ لوگوں کو میں سلوک پیش کرتا ہوں جو میری تنی ہیلپ کرتے ہیں پوری دنیا میں میرے جانا بیورو شیوز بن چکے ہیں کرائن ریپورٹر بن چکے ہیں ہر نوجوان جو ہے وہ میرے لیے کام کر رہے ہیں مجھے ایسی ایسی ویڈیوز دے رہے ہیں آپ کو میں ایک ویڈیو دکھاؤں نا آپ ساری دنیا جو ہے نا موگلییں ڈال کے بیٹھ جاؤ گی اور آج افتاری کے راج سہری کے ٹائم آپ میں آج بتائیں ڈیٹھ کیا ہے آج بیس تاریہ ہے اور بارہ بجے کے بعد اکیس ہو جائے گی آج بیس تاریہ ہے سال مہینہ کون سال یہ تو آپ نے بتائی ہے جی تیسرا مہینہ چال رہا ہے اور دو ہزار چوبیس دو ہزار چوبیس اور رات بارہ بجنے میں ابھی کتنی دے رہا ہے میں اصل چار گھنٹے باقی رہے ہیں آپ کو بارہ بجے کے بعد سہری سے پہلے ایک ایسی ویڈیو میرے چینل پر دیکھنے کے لیے ملے گی کہ پولیس کی ساری تفتیش کتنے کی تکڑے پولیس آفیسر تفتیش کر رہے ہیں کر رہے ہیں نا میں سب کو جانتا ہوں ایک سے بڑھ کر ایک پولیس آفیسر ہے اگر ساری تفتیش کا روح نہیں نہ پڑھ لی دوں گا تو میرا نام شاید نہیں ایسا کیا ہونے والا ہے ایسا کون سا ملزم جس کی گرفتاری ہونے والی ہے یا گرفتار ہوئے کوئی بتائیں وہاں جاننا چاہتی شاید بھائیہ یہ گرفتاری ہیں شرفتاری ہیں چھوٹی خبریں ہیں آپ اگر یہ یہاں پہ بریکن یو سر آدھے نا کہ تیفی بٹ پکڑا گیا ہے میری نظر میں یہ بھی خبر چھوٹی ہوگی اگر آپ کہہ دے گو کی بٹ پکڑا گیا ہے میری نظر میں یہ بھی خبر چھ ہوں ساری تفتیش کو اُلٹ کر رکھ دوں گا اور پولیس بھی سوچنے پہ مجبور ہو جائے گی کہ اس میں سمتھی رہا ہوں اور کیا سننا آپ نے پس تھوڑا سامنے ہنٹ دے دیں کہ کیا چیز نہیں ہنٹ میں نہیں دوں گا میں نہیں دوں گا آپ سارا میڈیا ملکے جو ہے زور رکھا کیونکہ آپ کی بات ہے کہ پوری تفتیش کا رخ چینج ہو جائے گا اس لیے یہ بہت بڑی چیز ہے تو اگر ہنٹ بھی دے دیں گے تو عوام کے لیے میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ اس کی تفتیش جو ہے نا نئے سرے سے جائے سرے سے شروع ہو جائے گی اور کا سننا آپ نے یہ کم بریکنگ نیوز دے رہا ہوں شاید چوئی صاحب کی بڑی بریکنگ ہے اور آت بارہ بجے کے بعد پتہ لگے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے بالاج امیر قتل کیس میں کونسی ایسی نئی چیز انٹر ہونے والی ہے بیج میں جس سے تفتیش کا رکھ چینج ہو جائے گا یہ تو بالکل آپ کو ہم بتائیں گے آپ نے آج تک کوئی ایسا بندہ دیکھا ہے جو یہ کہہ رہا ہو کہ فلان جرم جو اب میں نے کیا ہے مجھ ان میں میری شمولیت شامل تھی تو کیا اس کا دیا ہوا بیان اہمیت کا حامل ہوگا مجھے لگتا ہے کوئی ویڈیو بیان جو ہے وہ کسی بڑی شخصیت آنے والا ہے ایسی بات جائے گا یار بڑی چھوٹی شخصیت کو چھوڑ دیں میں نے صرف یہ کہا ہے کہ تفتیش کا سارا جو ہے نا یہ تفتیش جو ہے نا شمال کی طرف اس کا مو ہے نا تو یہ مشرق کے طرف آ جائے گا میرا تو کام ہمیشہ تھی یہ رہا ہے کہ میں پولیس کی معاملت کروں میں پولیس کو ایک ایسا کل ملکیشن کو ایک سائیڈ پر رکھ کر جو ہے نا میری بات پر تفتیش شروع کر دیں مطلب اس پروگرام کے بعد اس ویڈیو بیان کے بعد ویڈیو بیان تک میں پہنچ گیا ہوں کہ ویڈیو بیان کوئی ایسا آنے والا ہے کیا وہ بیان گوگی بڑھ ساو کا ہے تیفی بڑھ کا ہے کس کا کوئی ایسا ہنٹ دے رہے ہیں آپ کو کس نے کہا کہ وہ ویڈیو بیان ہے میں نے تو کہا کہ ایک ویڈیو مندرہ ہم پہ آئی گی مطلب ویڈیو بیان اس میں بیان ہوگ جو تفتیش کا روپ چینج کرے گی وہ بیان ہی کر سکتی ہے بیان آپ کہتے رہے ہیں تسلیم کر لے کوئی دیکھیں میری بات سنے بیان آپ کہتے رہے ہیں آپ کہتے رہے ہیں میں تو نہیں کہا میں نے تو بیان کا کہہ نہیں میں نے کہا کچھ ایسے حقائق کچھ ایسے ویڈیو ایویڈنس پر پروف کچھ ایسی چیزیں جو نقابلے تردید ہوں گی دیکھیں نا میں بچاتا رہی ہوں میں آپ کو سامنے ثبوت رکھ دیں یہ تصویریں دیکھ لیں تصویر تو ہاتھ سے ہی بن سکتی ہے میں اگر وائس ویڈیو لپس ہر چیز کی آپ کو ریپورٹ بھی ساتھ دکھاؤں تو بیٹا میری تفتیش کو مانے گا کام یہ آدار ہوگا ہے لیکن میں بلاج کے کیس کو چیلنج سمجھ کر جو ہے نا اس کو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اسی لیے تو میں حقائق میں اس ہاتھ کو بھی کروس کر کے ہوں جہاں پہ جان جانے کے بھی تو افضاد ہے اگر کو مجھے مارنے آئے گا بلکو ٹرائی کرے وہ دس سپا ٹرائی کر لے نا لیکن یہ بھی تو ذہن میں رکھوں میں بچ بھی سکتا ہوں اور اگر میں بچ گیا تو پھر کیا ہوگا اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا ہے تو میں جو ریپورٹ کر رہا ہوں باقی ہے وہ بلکل قدعی طور پہ کسی کے پریشر میں نہیں کر رہا ہوں کسی کی ٹی سی نہیں کر رہا ہوں پولیس کے ساتھ میرے لاکھ تعلقات اگر ہیں میں مانتا ہوں ہزاروں پولیس افتروں کے ساتھ میرے بھائیوں جاتے تعلقات ہیں لیکن ایسی چیزوں کو کوئی جو ایلم ہے تفتیش سے پہلے مندریاں پر ہی لاتا ہے یہ چونکہ تفتی بلکل وائلڈ سمجھیں گے اور پولیس اس کے اوپر تفتیش شروع کر دے گی اچھا اس کے بات کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اتنی بڑی خبر ہوگی کہ بلکل دارہ ایک آر جو ہے پولیس کی تفتیش کا وہ بدل جائے گا جو اب تک ہو چکا اس سے بلکل چینج ہو جائے گی بلکل چینج ہو جائے گی اچھا شاہی صاحب آخر میں ایک اور بات کہ ایسن شاہ کے والے سے اس کی گنج جو کی گئی ہے اس کے والے سے بہت ساری باتیں چال رہی ہیں میرے خود پولیس کے سینئر ا سران سے بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ تو ایسا کام نہیں کر دے پولیس کا کام ملزمان کو پکڑنا ہے نہ کہ ٹھنڈیں کرنا اور اس کے بعد تین چار ویلوگ آپ کے بھی ایسے تھے جس میں آپ نے نو لوگوں کی ٹھنڈ بھی کی گیارہ لوگوں کی بھی ہوئی اور سات لوگوں کی بھی ہو گئی تو یہ کیا ماجرہ ہے اور آپ ایسن شاہ کے ویڈیو آپ ہی وائرل کر رہے ہیں آپ کے پروگرام کے اندر وائرل ہو رہی ہے تو اس میں چھوٹے چھوٹے اس کے بال ہیں تو یہ کیا ماجرہ سارا وہ بی ٹھنڈ کی کس نے اس کی میں نے ویڈیو کوئی وائرل نہیں کی میں نے ویڈیو اپلوڈ کیا ہے اگر وہ اچھی ہوگی لوگ اس کو پسند کریں گے لوگ میری سچائی کو مانیں گے لوگ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے اس کے سکرین شاڈ لے کے اس کو بڑا کر کے اس کو اس کے کلر سیٹ کر کے اس کو دیکھیں گے اگر وہ اپنی انویسٹیگیشن میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹھنڈ جنمن ہوئی ہے تو پھر اس کا محنم میری کہیں بھی بات درست ہے اور اگر وہ میلہ کو دیکھتا ہے کہ ٹھنڈ فیک ہے یا یہ ویڈیو فیک ہے تو وہ کمنٹ باقس میں لکھیں گے اور میں اگلے پروگرم میں معافی مان گوں یہ لوگ یہ کہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہوں میں تو하하ہer کے باختاروں نے کہا ہے وہ تو عمرہ کر کے تو یہ اس کی میںوں نہیں کہہ دیکھے میں لیتو دیکھنا پہ ٹین بات ہیں ایک بات تو میں نے کیا کہ اس کی ٹینڈ ہوئی ہے اب ہی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ عمرہ کی وقت ادایگی سے جب وہ واپس آئی رہا تو اس کی ٹینڈ ہو چکی آپ کہتے ہیں کہ جب وہ عمرہ سے واپسی آیا ہے تو میں نے اس کا انٹریو کیا ہے اس میں اتنے بڑے بڑے بل感یص جا کی runaway بھائی آپ اپنے موقع پر ڈڈے رہے میں نے کب کہا ہے بیان بدلیں میں اپنے موقع پر ڈڈا ہوں پلیس اپنے موقع پر ڈڈا رہے فیصلہ جو ہے وہ عمام کرے گی فیصلہ جو ہے جو ہماری عمام کرے گی میں نے میشہ عمام کو جسٹس کا یہ بہترین جسٹس ہے عمام ٹھیک ہے کہ آپ ان کو کمنٹ باکس میں جائے ان کی رائے لیتے ہیں اور آپ سب کو میکہ ریڈ بھی کرتے ہیں بلکل میرے سارے میرے بھائیوں کی طرح ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور میں اگر میں کہوں گا نا میں جاج ہوں تو آپ لوگ کہیں گے کہ جاجو ویکہ کیا ہے آپ لوگ یہ کہیں گے جاجو ڈر کیا ہے تو میں کیوں بنوں جاجو جاجو تو آپ لوگ ہیں آپ جو لکھیں گے آپ سچ لکھیں گے ویڈیوز دیکھیں فیصلہ خود کریں تاکہ آپ کا ٹائم بھی ایکسپینڈ ہو روزے کا ٹائم بھی گزر جائے آپ کی توجہوں کا مرکز بھی پروگرم بنیں آپ کا سوچنے سے زین مائنڈ سیٹ بھی بڑھا ہوگا تو یہ محنت کریں تھوڑی سی یارہ ماریہ ہلپ کریں میں نہیں کر رہا ہوں آپ کو کتنے نفلوں کا فائدہ ہے اس واقعے کو رپورٹ کرنے کا مجھے کتنے نفلوں کا فائدہ ہے ہاں مگر رپورٹ کرنا تو یارہ رب تھوڑی ریسرچ کر کے کائک سامنے رکھیں کیونکہ آپ بہترین جاجو بھی آیا چاہلے جی بہت شکر نایر آپ نے چھائی جویل صاحب کی تفصیل ملتے ہیں نئے کسی ڈیویلپمنٹ کے ساتھ نئے کسی سٹوری کے ساتھ تب تک لے مجھے اللہ حافظ